بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارو بچوں آج ہم جماعت آٹھوی کے ساماجی سائنس کے سبق نمبر ساتھ فضائی تبدیلیا یا قررہ باد یہ سبق کا نام ہے باد کا مطلب ہوتا ہے ہوا فضا کا مطلب بھی ہوتا ہے ہوا ہواوں میں ہونے والی تبدیلیاں اس سبق میں ہم ہواوں میں جتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں اس کے تعلق سے معلومات حاصل کریں گے ٹھیک ہے دیکھتے ہیں قررہ ارز کی چاروں طرف لپٹے ہوئے ہوا کے قررے کو فضا کہتے ہیں یہ فضا انسانی سرگرمیوں کی بدولت آلودہ ہو رہی ہے سناتوں کارکھنوں پاور اسٹیشنوں اور گاڑیوں کی ذریعہ فضا آلودہ ہوتی ہے عالمی درجہ حرارت بڑھنے سے درجہ حرارت ہوا کی سیمت اور رتوبت وغیرہ میں جو تبدیلیاں ہوتی ہے اسے فضائی تبدیلیاں کہا جاتا ہے زیل میں دیئے گئے جیدون میں سب سے زیادہ بارش گرمی سردی اور مقالب صورت حال محسوس کرنے والے علاقے تلاش کر کے یہاں ایسا کیوں ہے اس کی وجوہ تلاش کیجئے ملک روس ملک گرمی سردی بارش اور وجہ تو یہاں پر جو ہے جیسے پہلے جو دیا رشویا اس کی گرمی جو پندرہ ڈگری سیلسیز رہتی ہے سردی جو ہے مائنس ڈگری سیلسیز اور بارش سو سنٹی میٹر تو اس کی وجہ کیا ہے وہ وجہ لکھنا ہے اس کے بعد ہے ایران گرمی تیس ڈگری سیلسیز سردی دس ڈگری سیلسیز اور بارش پچاس سنٹی میٹر سوہد ہے برازیل 38 ڈگری سیلسیز گرمی 25 سردی اور دو سا پچاس سنٹی میٹر جو ہے وہ بارش بارش زیادہ ہوتی ہے برازیل میں اس کے بعد نوروی ہے فلپین ہے سعودی عرب ہے سعودی عرب کا دیکھ لیتا ہے 45 ڈگری سیلسیز گرمی اور 29 ڈگری سیلسیز سردی دس سنٹی میٹر بارش تو ایسا کیوں ہے کیا وجہ ہے تو یہ سب یہاں یہ ہواوں کی فضائوں کی تبدیلیوں کی وجہ سے جو ہے یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہیں پر کم بارش ہوتی ہے کہیں پر زیادہ بارش ہوتی ہے کوئی علاقہ خوشک ہوتا ہے کوئی علاقہ بارش زیادہ ہوتی ہے کچھ علاقوں میں سردی زیادہ پڑتی ہے کچھ علاقوں میں گرمی زیادہ پڑتی ہے یہ ہواوں فضائوں میں تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں موسم سے کیا مراد ہے موسم سے کیا مراد ہے موسم کیا ہوتا ہے یا کس طریقے سے بنتا ہے کسی علاقے کا درجہ حرارت روتوبت اور بارش کی مقتصر مدت کوئی اوسطن حالت یعنی موسم کسی بھی علاقے کا درجہ حرارت اس کی روتوبت روتوبت اس کے اندر نمی کتنی ہے وہاں کے ہوا میں نمی کتنی ہے اور بارش کی مقتصر مدت کی اوسطن حالت یعنی موسم دیکھتے ہیں نقشے کو دیکھئے سوچیں اور سمجھ کر کوپی میں لکھئے اس مقام پر کیسا موسم ہوگا جہاں اس طریقے سے بادل چھائے ہوئے ہیں یہاں پر بارش والا موسم ہوگا جہاں پر اس طریقے سے دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے اور جہاں پر پورا گھرنا اندھیر ہے وہاں پر ابھی بارش کا موسم نہیں ہے دیکھتے ہیں آب ہوا کلائمٹ سے کیا مراد ہے کسی بھی علاقے کے 35 سے زیادہ سالوں کا اوسط درجہ حرارت رتوبت اور بارش کی حالت یعنی آب ہوا گرین ہاؤنس ایفیکٹ آپ جانتے ہیں سرد آب ہوا والے ممالک میں سورج کی گرمی کم محسوس کی جاتی ہے جس سے سبزی درختوں کی نشو نمہ رک جاتی ہے جس طرح خاطر خواہ میکدار میں گرمی ملتی ہے ویسے ہی محسنوی انتظام کیا جاتا ہے اس کے لئے کہاں اچھ کے کپڑے کی چھت رکھی جاتی ہے جس سے یہاں گرمی قیام رہتی ہے جسے گرین ہاؤنس ایفیکٹ کہتے ہیں بدلتی ہوئی آب ہوا دیکھویں بدلتی ہوئی آب ہوا کیا اثرات بتائے گئے ہیں کلائمٹ چینج بتائے گئے ہیں کئی پر کیت پڑ جاتا ہے کئی پر جو ہے وہ سردی ہے کئی پر برف باری ہے کئی پر جو ہریالی ہے اس طرح سے الگ الگ جو حالات بدلتے ہیں گلوبل وارمیگ گلوبل وارمیگ کیا ہوتی ہے دیکھتے ہیں گلوبل وارمیگ یعنی کررہ ارز کی فضاء کو گرم کرنے والی گرین ہاؤنس ایفیکٹ گرین ہاؤنس ایفیکٹ یعنی سورج کی کرنوں کے ساتھ آنے والی گرمی کو فضاء میں جذب ہونے کے بعد کررہ ارز پر ٹکرا کر انعکاس پاہ پا کر واپس کھلا میں جانا نہ دیا جائے ویسی صورتحال آئیے کچھ کر کسی کے لحاف اوڑ کر دس منٹس ہو جائے کیا محسوس ہوگا محسوس کیا گلوبل وارمیگ بس ایسا ہی کچھ ہے یعنی اگر سوتے وقت کسی نے بلینکٹ جو اپنے پورے موں سر سے جو ہے پورا اوڑ لیا اس وقت جو اس کو بیچینی اور گھبرات ہو رہی ہے بس ویسا ہی جو ہے دنیا کا عالم ہے اگر دنیا کو جو ہے وہ فیکٹریز کی جو ہے دھوے ہے گاڑیوں کے دھوے سی ایف ایس ہے اور مختصر مختلف گیس ہے سی ایجی ہے پیٹرول انجن گاڑیا ہے یہ سب ان سب چیزوں کی وائی سے جو جو ہے وہ گلوبل وارمیگ بڑھ جاتی ہے آنکہ دیکھتے ہیں زمین گرم کیوں ہوتی ہے گرین ہاؤس ایفیکٹ میں مطارق کردار آدھا کرنے والے کاربن ڈاوکسائیڈ میتھین نائٹریڈ ڈاوکسائیڈ کلورو فلورو کاربن اور ہیلو کاربن کو گرین ہاؤس گیسوں کی طور پر پہچانا جاتا ہے ان گیسوں کی مقدار بڑھنے سے آبا ہوا کی تبدیلی کلائمٹ چینج کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے پچھلے سو سالوں میں درجہ آرارت 0.6 درجہ آرارت سیلسیس کے اضافہ ہوا ہے کلورو فلورو کاربن 65 درجہ سی ایف ایس سی بولتے جس کو ہیلو کاربن 0.5 پرسن میتھین 10 پرسن اور کاربن ڈاوکسائیڈ 64 پرسن دنیا کا ہر ایک انسان 4.5 میٹرک ٹن کاربن ڈاوکسائیڈ کھاریج کرتا ہے آج سے سو سال کب 275 پی پی ایم کاربن ڈاوکسائیڈ تھا آج 350 پی پی ایم کا ہوا ہے پی پی ایم یعنی پارڈ 10 لاکھ کئی حصہ یعنی کہ 0.28 پرسن ہو تو 280 پی پی ایم کہلاتا ہے گلوبر ٹیمپریچر کا یہاں پر جو ہے ایک گراف دی گئی ہے سن 880 880 1902 1940 2000 تک اس طریقے جو گلوبر وارمیگ جو ہے پرسن وائز بڑھتی گئی ہے پیچھل 150 سالوں میں زمین پر اس کے بات دیکھتے ہے زہل کے جیدول کے مطالعہ کیجئے اور سوچی اپنی زمین کو گرم کرنے میں کتنے ذمہ دار ہیں ہم کتنے ذمہ دار ہیں پینا مقام اشیاء دوسرا کونہ میں وقت اور تیسرا گرین ہاؤس کو اثر انداز کرنے والی گیس کے اخراج کی میکدار مقام ترمال پاول مرکز دو سو میگا وقت سالانہ گرین ہاؤس کی افیکٹ کرنے والی گیس کا اخراج نو لاک ٹن دو سو میگا وارٹ کی بچھلی تیار کرنے کے لیے پورے ایک سال گھر سا لگتا ہے جس میں جو گرین ہاؤس ہے اس کے لیے کتنی گیس جو اخراج کرتی ہے جو نقصان دیں نو لاک ٹن اس کے بات موٹر کار سالانہ سترہ کروڑ ٹن اتنی جو گرین ہاؤس کو افیکٹ کرتی ہے ایسی اوسط دو گھنٹے دو گھنٹے اگر ڈیلی ایسی چلتی ہو 24 گھنٹے جو دیں تو 22 30 کلو ٹیوب لائک 28 کلو گرام کمپیوٹر 130 کلو گرام فریز 920 کلو گرام یہ گرین ہاؤس کو اثر کرنے والی گیس کے اخراج کی مقدار ہے آگے دیکھتے ہیں ورڈ میرے ایکولوجیکل ارگنائزیشن ومو یہ عالمی ادارہ موسمیاد ہے وہ بتاتا ہے کہ 1850 سے اب تک اسوی سن 2008 کے سال کی خوش الی زمین اور زمین کی ستے کا متحد متعد درجہ حرارت 0.3 درجہ سیلچیس تھا اور وہ 1961 سے 1990 کے دوران اور ستن درجہ حرارت کی بنیزبت زیادہ تھا میتھین سی ایج فور 1750 میں 315 پی پی ایم میں سے 2005 میں 1764 پی ایم جتنا دھما کا خیز اضافہ زیل کی وجہ ات کی بینہ پر درجہ ہوا نمبر ایک موشیوں کی سات خارج کرنا اور نظام نظام کا مل یہ وجہ ہے اور میتھین گیز کا اخراج 14 کرو ٹن نمبر دو دھان کی کھیتی 15 کرو ٹن نمبر تی نیامیاتی نائٹرز اوکسائیڈ کی مقدار 270 پی پی ایم سے بڑھ کر فی لال 319 پی پی ایم ہوا ہے کلورو فلورو کاربن یہ کلورو فلورو کاربن جو گیز ہوتی ہے ایک سر جو ٹیوب لائی اور فریز بگر کے اندر ایسی فریز کے اندر استعمال ہوتی ہے فارم سی ایف سی میں اضافہ ہوا ہے گلوبل وارننگ کے اثرات نباز کے نمو اور ان کے فروغ کے وقت اور عمروں میں تبدیلی ہو رہی ہے پرندوں کی کچھ نسلے ختم صدا ہو رہی ہے مثلا چھڑی اور گیت ہمالیا کی دو ہزار برفی لی ندی پگل گئی ہے اس طرح بار ہونے والی تبدیل یا تب کے وار ہونے والی تبدیل یا 2006 پہلے 2001 پھر 2003 اور 2006 اس طرح سے تبدیلی ہوئی ہے پچھلے دس سال میں قہد آندھی بارش کی بہتاد اور سیلاب کی مقدار بڑی ہے جہاں بارش زیادہ ہوتی وہاں اس کی مقدار کم ہو رہی دائستان اور دوبئی میں شدید بارش کا احساس چیرہ پونی میں خوش کسالی یہ گلوبا واربنگ کی ویسے ہو رہا ہے کھیتی میں دالوں کی پیداوار کم ہو رہی ہے زمین میں پانی کی سطح کم ہو گئی برفلی ندیوں کی پگنے سے سمندر کی پانی کی سطح بڑھ بنے گا موسمی چکر میں تبدیلی آ جائیں گی سردی اور گرمی کے موسموں کی خصوصیت بدل جائے گی گزرات کی سمندر سطح 25 سنٹی میٹر جتنی بڑھنے سے زمین کا خارہ پن بڑھے گا زرہ خیتی پیداوار میں مسلسل کمی درج کی جا رہی ہے کولیرا ڈینگو ملیریا فیلورا سوین فلو اگرہ امراض کی مقدار بڑھ رہی ہے مال دیو بنگلدیس فلپائن جزیر ویسٹ انڈیز جزائر اور بھرگیاز موسٹیلیا کے سائلی علاقے ڈوب جائیں گے گرین پیس ادارے کے مطابق 200 گزرات میں آباد تقریبا 55 پن لاکھ لوگوں کو نقل مقام کرنا ہوں آنمی درجہ حرارت کے اضافے کی ویسے فلو کی خشبہ غیب ہو رہی ہے شہد کے شکتے اب ختم ہو رہے یہ سب گلوبل وارم کی ویسے ہو رہا ہے دیکھتے ہیں زمین پر درجہ حرارت میں اضافے کرنے والے عوامل جن کو ایسے زمین میں درجہ حرارت بڑھ رہا ہے ایسیز ہے ٹی وی ہے فریز ہے اور موٹر سائکل اور اردھ کے اوپر مختلف گیس کا اکراج ہو نا یہ ساری چیز ہے آگے دیکھتے ہیں گیر رسمی توانائی کے ممبی بھرتی اوٹ توانائی باد سوامشی توانائی باد توانائی اور سوامشی توانائی یہ سب توانائی کے گیر رسمی توانائی گلوپا وارمنگ سے بچنے کے اقدامت ہم گلوپا وارمنگ سے بچنے کے لیے کیا اقدامت کر سکتے ہے کاربن ڈا اکسائیڈ کا اخراج کرنے والے ممبو کے استعمال میں کمی کرنا چاہیے پلاسٹک کا استعمال ڈالنا خاد اور جراسم کچھ دواؤ کا معقول طریق سے استعمال کرنا اس کے علاوہ سمندر میں آہینی اجزہ کا چھڑکاؤ کرنا خود کفیل کھیتی اپنانا سبز خاد اور کوبر خاد کا استعمال کرنا موشیوں کی گزہ میں بائیوٹک ملانا گھر کے مستعمل زرائیو کا معقول طریق سے استعمال کرنا اضافہ آبادی کو روکنا بیچلی کی بچیت کے لیے ہوا اور روشنی قدرتی طور پر دستیاب ہو ایسا انتظام کرنا ایکو فرینڈلی کاغس کا استعمال کرنا گھر کے ارد گرد پودے اور درگتوں کی نشو نمہ کرنا قدرتی دولت کا معقول طریقے سے استعمال کرنا پیٹرولی مادنی تیل کا معقول طریقے سے استعمال کرنا پانی کا کفا اشاری سے استعمال کرنا بارش کے پانی کا زکیرہ کرنا اور سی اینجی کا استعمال بڑھانا وغیرہ وغیرہ سے ہم گلوبا وارمین کو بچا سکتے آگے دیکھتے محلیات کے تحفظ کے لئے انسان اپنی سرگرمیوں سے محلیات کا خاتمہ کر رہا ہے ایسا دنیا کو زہن نشین ہونے کے بعد 1972 میں سوڈن کی راج جنی محلیات کے تحفظ کے لئے ایک مجلس منعقید ہوئی اس کے بعد برازل کے ری ایڈ جان ایورا میں آرزی کانفرنس مناقید ہوئی گلوبا وارمنگ کے سلسلے میں عالمی سطح پر دسمبر 2009 میں دنما کی راج جان کوپن ہیگن میں ایسا تیع کیا گیا تھا کہ ترقی آفتہ ممالک کاربن گرین ہاؤس کو اثر انداز کرنے والی گیز اخراج کو کم کرنے والی پولیس تسلیم دینا ایسا تیع کیا گیا تھا جی اس مجلس میں پیتالیس ممالک میں 69 جتنے پیپرز تفستیتی پیپرز کے زریعے دنیا کی رہنماؤں نے بدلنے والی آب آوا کی لیے سنجیدگی سے غور فکر کے لیے تیار کیا گیا دنیا میں اوسطن شہری 4.5 میٹرک ٹرن کاربن گیس کاریج کرتا ہے بھارت کا شہری 1.2 میٹرک ٹرن کاربن کاربن کاریج کرتا ہے دیگر ترقی پسیر ممالک تو بہت کم کاربن گیس کاریج کرتے ہیں ان کی ترقی کے لیے بڑے پیمانے پر اجازت دینی چاہیے امریکہ جیسے ملک پر کابو کاربن رکھنا چاہیے کیونکہ ان کا ہر ایک شہری 20 اصار 6 میٹرک ٹرن کاربن گیس کاریج کرتا ہے یہ تو ہمارا سبق سبق نمبر سات اب یہ اس کی خود آموزی ہے سبق دیکھتے سوال نمبر ایک آپ آواز سے کیا مراد ہے آپ کو تمام سوالات کے جوابات اسی ویڈیو میں مل جائیں گے میں آپ کو صرف سوال پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ ویڈیو کو اچھی طریقے سے دیکھیں آپ کو سوالات کے جوابات مل جائیں گے نمبر دو گرین ہاؤس افیکٹ سے کیا مراد ہے نمبر تین گلوبل وامنگ سے کیا مراد ہے نمبر چار گلوبل وامنگ سے دنیا میں کیسے تباقون اثرات ہونے کے امکان ہے وہ بتائیے نمبر پانچ روز مرہ زندگی میں کن کن ذراعوں کا استعمال کرتے ہو جن کی بدولت عالمی درجہ حرارت میں صافہ ہوتا ہے اس کی فیرز تیار کیجئے نمبر چھے ماریات کی تحفظ کے لیے عالمی پالیسی کے سلسلے میں آخری مجلس کس ملک میں ہوئی یہ اچھے سوالات کے جوابات آپ کو لکھنا ہے اس کے لہوا سوال نمبر دو ہے خالی جگہ پور کیجئے ڈیش گیس کے اضافے کی وجہ سے زمین کی فضاء بڑی تیزی سے وسیلے سے زیادہ ہوتا ہے نمبر تین پچھلے سو سال میں ڈیش سیلسی درجہ حرارت کے اضافہ زمین پر بتایا گیا ہے نمبر چار درجہ حرارت کے اضافے کو روکنے کے لیے دولت کا ڈیش کا استعمال ضروری بنا ہے سوال نمبر تین گلوبل وارمینگ کو روکنے کے لیے کس کس مکہ اقدام ات لینا ضروری ہے اور نمبر دو کلائی میٹ چینج ہونے سے ہونے والے تبا کون اثرات بتائی ہے یہ وجہ بتا رہے ہیں آپ کو یہاں پر ہمارا یہ سبق یہ چیپٹر جو پورا ہوا آپ کو اچھی سے چیپٹر کی ویڈیو دیکھنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے سوالات کے جوابات لکھ کر کے اسی گروپ میں سینڈ کرنا ہے تھینک یو